پشمیر میں چلتے شورش کے دوران جہاں آٹھ ہزار کے قریب عام شہری لاپتہ ہوئے وہی سینکرو عام شہریوں کو فرضی جڑپوں میں مار گرا کے انہیں ملٹنٹ کرا دیا گیا جس کے چلتے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے جن کی تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ برا اثر پڑا انہی بچوں میں سے اٹھارہ سالہ جعویدہ بانو ہیں جو کہ ابھی ڈیڑھی سال کی تھی کی اس کا باپ احمدلہ خان نزدی کی جنگل میں 22 مئی 1999 کو لکڑیا جمع کرنے کے لئے گیا تو وہاں بھارتی فوج کے تھرڈ جی آر نے انہیں گولیوں سے بونڈ ڈال کے انہیں ملٹنٹ کرا دیا جاویدہ روزانہ صبح صویرے اٹھ کے جہاں جاڑو لگاتی ہیں برتن دوتی ہیں کھانا پکاتی ہیں وہی اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں اس کا باپ لکڑیا جمع کرنے کے لئے گیا تھا ہمارے پاس پڑھنے کے لئے خرچے نہیں تھا پیسے نہیں کے گریبی کی وجہ سے 24 سکول جی اگر کوئی مادت کرنے کے لئے گا تو میں ضرور پڑھ جی میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھ کے کچھ بڑھنا چاہتی ہوں کیا آپ نے کیا سوچا ہے میتے کا اپنے ذہن میں میں نے سوچا ہے میں ڈاپٹر بن میرا باہی ادھر پہلے میرا باہی ادھر لکڑی کو گیا وہ انہیں مار ڈالا جی آر آر نے تھوڑ جی آر آر نے تو اس کے بعد باپ ہندوڑا میں مارا گیا باپ کو پھر انہیں ایک کے سیوڈنٹی ریفل لکھا تھا اور ساٹھ راؤنڈ چار میگزین ایک پوئنٹ ہزار پہ نقص اور یہ ایسا ایسا کچھ نہیں تھا انہیں کیا بتایا تھا کہ ہم نے کون مارا انہیں نے بولا کہ ہم نے ملٹن مارا جب ہم نے حدر انوڑا میں گئے پیپر پر ہم نے اس کی لاش دیکھی تو انہیں بولا یہ مارا باپ ہے پھر ہم وہاں پہ گئے حدر فوج نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا ہم نے پتھراب کیا فوج نے وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کیا اس کے بعد پھر فوج کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ بات کرو ہم اتنا پیسہ دیں گے ہم نے بولا نہیں یہ جو لکڑی کٹ رہی ہے میرا بھائی ہے اس نے بھی ٹین تک پڑا تھا وہ اس نے بھی چھوڑ دیا ہے اس کے پاس بھی آگے کے لیے خرچہ نہیں تھا میرے جو سہلی ہیں جو میرے ساتھ پڑتی تھی آج جب میں انہیں دیکھتی ہوں وہ سکول میں جاتی ہیں وہ کچھ پڑتی ہیں بیگ اٹھاتی ہیں یونی فرم لگا کے سکول میں جاتی ہیں تو مجھے بھی دکھ ہو جاتے ہیں میری بھی آنکو میاسو آ جاتے ہیں میں سوئی تھی کہ آج میں نے بھی پڑا ہوتا ہے میں بھی ان کی طرح ہوتی آج میں نے بھی پڑا ہوتا ہے وہ مارگی وزیر اللہ اس کو پڑا ہونے والے آسے باپ آسا اس کو منتو اصلہ اصلہ پچھا صاحب آسا وہ پڑا ہوتے آسے اس کو کون پڑا لیا دادا آسا وہ بھی مار چھوڑیا پاپ آسا وہ بھی مار چھوڑیا نہ اس کو کلو نہ کپی نہ اس کو وردی نہ اس کو جوتے کچھ چیز بھی نہ اس کو کون پڑا لیا آج بچاری جلدیا جنگل میں لکلی آنٹ دیا پانی آنٹ دیا بھرطن توم دیا جارو مار دیا اے بچاری کون پڑا ہے آٹ جماعت کی اس پڑیاں دادا بھی مار چھوڑیاں پاپا بھی مار چھوڑیاں پچھا اس کو کون پڑا لیا ہم کہتے ہیں بس ہمیں انساف ہونا چھوڑیاں کس طرح کا انساف ہم کہتے ہیں کہ ان کو پھوڑ سزا ہونی چھوڑیاں جنہوں نے ایسا کام کیا موسیقا ہمارے گوھوں میں اتنا ظلم ہوئے ہیں آپ لوگوں کا شاید پتہ نہیں اس گار میں میرا چاچا رہتا ہے تو دوزار تین میں اسے بھی مار ڈالا کس نے مار ڈالا اس نے کھوڑیاں مار ڈالا کچھ والا مکام میں چاہوں اس گار میں میرا دوستا چاچا رہتا ہے اس گار میں میرا سیری بین اس کو بھی مار ڈالا کس نے معرا پھوڑے کس نے معرا پھوڑے مار ڈالا تو بین کو نلٹر نے بھی مار ڈ wasn لیا ہمارے گرھ میں اس میں میرا پاپا و میرات ڈالا اس مکام میں اس مکان میں اس مکان میں بھی ایک کو مارڈا لہا وہ میران ماسرت